السلام علیکم تمام میرے یوٹیوب کے دوستوں کو بھائیوں کو میرے طرف سے السلام علیکم اور تمام میرے بھائیوں کو چاند رات بہت بہت مبارک ہو عید انشاءاللہ کل عید ہے اور کافی ملکوں میں میرے خیال میں عید ہو چکا ہے تقریباً خلیج کے ملکوں میں ملیشیا اور امریکہ تقریبین حریاز میں ہو چکا ہے اور انشاءاللہ کل یہاں پہ پاکستان انڈیا بنگلہ دش اور ان ایریا میں انشاءاللہ کل عید ہوگا اور سب بھائیوں کو میرے طرف سے ایڈوانس مید مبارک اور کافی دن کے بعد آیا ہوں میں تقریباً رمضان کا پورا معینہ میں نے تقریباً ایسا سمجھو کہ میں نے ایک لیو لے چکا تھا کیونکہ کام اور مصروفیات اتنے زیادہ تھے اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ روزے کے حالت میں انسان جب کام سے واپس آجاتا تو وہ فیلنگ بھی نہیں ہوتا ہے کہ یار توڑا سا بندہ بیٹھ کے ان چیزوں پر ڈسکس کرے اور تقریباً میں نے بھی ایسا کوئی پوائنٹ ہے تھے نہیں جس کی وجہ سے میں آکی بھائیوں کے ساتھ ان چیزوں کو ڈسکس کروں کیونکہ کام ایک سمپلی جیسے چل رہا تھا ویسے چل رہا تھا تو انشاءاللہ امید ہے اور انشاءاللہ کالید ہے عید کے بعد اللہ خیر کرے گا جیسے بھی ہمارے پاس کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوتا ہے انشاءاللہ بھائیوں کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کریں گے اور کیبل کے بارے میں انٹرنیٹ کے بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ ہے جیسے ڈی ٹی ایچ ہے ڈی ٹی ایچ کا فیلال کوئی ایسا انفارمیشن تو ہے نہیں جو پہلے بتا رہے تھے کہ تیسرے مہینے میں ڈی ٹی ایچ لانچ ہو رہا ہے وہ لانچ ہونے سے رہ گیا ہے میرے خیال میں ابھی تو میرے خیال میں پانچمہ مہینہ سٹارٹ ہوا ہے تو اس کا کوئی ایسا اپ ڈیٹ ہے نہیں جو بھائیوں کے ساتھ وہ اپ ڈیٹ شیئر کیا جا ہے اس کے علاوہ باقی جو نارمل سی ایک سیمودلی وہ چیزیں چل رہے ہیں اور کچھ بھائیوں نے وہ کامنٹس میں پوچھا تھا کہ کہیں پہ ان کو کیبل لگانے کا جسٹم لگانا ہے تو اس کے بارے میں کچھ پوچھ رہے تھے آپ اپنے کامنٹس میں پوچھیں انشاءاللہ اس کامنٹس کے اوپر میں انشاءاللہ ویڈیو آپ کو ترتیب وائز بنا کے دوں گا اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو مشکلات اس چیز میں کبھی فیصل نہیں کرنا پڑے گا اور جب اگر انعلاق ہو جائے ڈیجیٹل ہو انشاءاللہ آپ وہ چیزوں کو فیصل نہیں کرو گے اور اللہ کے مربانی سے جیسے سمودلی کام ہو رہا ہے ویسے ہی کام ہوتا رہے گا اگر میرا تو یہی آپ بھائیوں کے ساتھ اور بھائیوں سے یہی مشورہ ہے اگر آپ کا چھوٹا ایک لیمیٹڈ یوزر ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ انعلاق پہ ہی رہے اگر آپ کے یوزر بہت زیادہ ہے تو آپ ڈیجیٹل پہ رہیں مگر ڈیجیٹل پہ بھی ان کمپنیوں کے ساتھ رہے جو مسلسل کام کرتے آ رہے ہیں ایسے کمپنیوں کے ساتھ مت رہیں جو کل کو اگر وہ کمپنی یہاں سے لیو کر جاتے ہیں یا یہاں سے آپ کا اپنا پیک اپ کر کے کسی اور جگہ پہ چلے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے بہت مشکلات ہوں گے اور آپ ان مشکلاتوں کو فیصل نہیں کر سکو گے کیونکہ ڈیجیٹل ایک لمبا چھوڑا پروسس اور لمبا چھوڑا ماؤنٹس ہے جیسے پچھلے دنوں میں میرے ساتھ تقریباً یہ عید سے پہلے کی بات ہے یہ تقریباً کافی اس کو چھ سات مہینے ہوا ہیں تو ایک میرے ساتھ ایک ایسے سمجھو ٹریجری بولو یا کچھ بھی بولو تو ایک کمپنی ساتھ اس کمپنی کے ساتھ میں پرانا کام کر رہا تھا تو جب ان کے ڈسٹربوٹروں یہاں تھے وہ ڈسٹربوٹر جب یہاں سے چلے گئے تو اس جگہ پہ ان کے جو ہے نا کمپنی خود ہو جہاں پہ آ گیا اور کمپنی جب خود آیا تو کچھ ٹیم ہمیں باکسیں دے دیتا گیا دیتا گیا اس کے بعد ان لوگوں نے کہاں ہمارے پاس یہ باکسز نہیں ہیں کیونکہ کمپنی اپنے آپ کو کسی اور چیز پر شفٹ کر گیا اچھا اس کے بعد ہم نے کہاں چلو آپ کے باکسیں یہاں پر لگے ہوئے تو آپ کیس کو پراپر دیکھیں اور کیس کے بغیر تو ڈیجیٹل کسی کام کا ہے نہیں اگر ڈیجیٹل کسی کام کا نہیں ہے کہ ہم جب بھی سکرمبل نہیں کر سکتے تو پھر ہم ایف ٹی اے پہ کیا فائدہ ہے ہمارے ہمیں اتنا خرچ کرنے کا اور اب یقین مانے بھائیو تقریباً اس ٹیم سٹا باکس کا ریٹ بہت ہائے جل رہا ہے اور کسی بھی ڈیجیٹل سسٹم والے سے پوچھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ پر باکس کیا ریٹ جا رہا ہے کیونکہ گاؤسپیل ہم یوز کر رہے ہیں اس ٹیم تو گاؤسپیل دو کالٹی کے ان کے پاس تین کالٹی کے باکس آزتے ہیں اور الگ الگ ڈیمانڈ ہے اور الگ ریٹ ہے پہلے وہ ڈالر کے حساب سے کیونکہ وہ اپنے یعنی کلائنٹ کو اسی طریقے سے بتا دیں کہ یا ڈالر اس ریٹ پہ ہے اس ریٹ پہ کیونکہ ہمارے پاس امپورٹ کی مال آتا ہے پاکستان خود پاکستان میں نہیں بنتا سیمبل نہیں ہوتا ہے پاکستان میں تو یہ چینہ سے آتا ہے تو جب چیز چینہ سے آتا ہے تو لازمان آپ کو پتا ہے ان کے کسٹموں کے مسئلے ہوتے ہیں وہ آپ کے ٹیکسس کے مسئلے ہوتے ہیں بہت سارے چیزیں ہوتے ہیں تو وہ کسٹلی بہت زیادہ ہو جاتا ہے اچھا اس دوران میرے پاس تقریبا ان کے چار سو باکس لگے ہوئے تھے تو میں نے بہت کوشش کی کہ ان کے ساتھ بات کروں ایک دفعہ بات کرنے کے کوشش کی دوسرے دفعہ بات کرنے کے کوشش کی میں نے ان کے جو اس کے کام کرنے والے تھے جو ان کے کمپوٹر پہ جو آپریٹر تھے یا ان کیا جو کیس کو سنبھالنے والے لوگ تھے تو ان لوگوں نے بالکل شروع میں تو ہاں بولا ہاں ہم کریں گے ہم کریں گے دو دن ہمیں دے دو چار دن دے دو یہ دنوں کو ہوتے ہوتے مہینے گزر چکے تھے کیونکہ اب کبھی بھی آپ یہ اندازہ لگا نا بھائیو جب آپ کے پاس دو کیس لگے ہوئے ہیں آپ کے سسٹم پہ دو کیس لگے ہوئے ہیں اگر ایک کیس بھی اگر فالٹ میں جاتا ہے ایک کیس بھی خراب ہو جاتا ہے تو دوسرے کیس کو آٹومیٹلی وہ ڈسٹ اپ کرنا شروع کر دیتا ہے تو آپ دونوں کیسوں پہ اب جب جاتے ہیں تو آپ کو اگر ایک کیس میں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ڈسٹ اپ ہو جاتا ہے کچھ بھی کریں ڈسٹ اپ اس طریقے سے ہوتا ہے جب آپ کا کارڈ کو ریچارج کرتے ہیں تو وہ کارڈ بالکل نہیں کھلتا اور کھلنے میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر آپ کو وہاں پہ دوسرے قوم میں جانا پڑتا ہے وہاں سے ہٹانا پڑتا ہے اس کو انسکرمبل کرنا پڑتا ہے ٹک ہٹانے پڑتے ہیں تو جب ہٹا ہوگے تب جا کے اس کے اوپر آپ شفٹ ہو سکتے ہو نہیں تو آپ کارڈ کو ریچارج نہیں کر سکتے ہو اچھا اس میں مجھے یہ مسئلہ آ رہا تھا جب بھی میں کارڈ ریچارج کرنے کے لیے کوئی کس نے محابی لازم ہونا آپ کو پیدا ہے دس تاریخ کو ہمارے کارڈ ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو اس سے پہلے ہم ریچارج کرنا سٹارٹ کر لیتے ہیں تو آپ چھے چھے سات سات سو کارڈ ایک جگہ پہ آپ ریچارج کر رہے ہیں تو آپ کو کتنی مشکلات ہوتے ہیں تو بہت زیادہ مشکلات ہو رہے تھے میں نے ان کو کافی بولا کہ بھائی یار یہ میرا مسئلہ حل کر لو نہیں کر سکتے تو آپ مجھے سیدھا سیدھا بتا دوں آخر میں جا کے ان لوگوں نے فون اٹھانا بند کر دیا فون اٹھانا بند کرنے کے بعد میں نے مجبور ہو کہ میں سمجھتا ہوں ایسے کہ چار سو باکس ایسے سمجھو تقریبا تقریب بنا کر میں چھوٹا سا آپ کو بتا دوں کہ تقریبا اٹھارہ لاکھ کا چونہ لگ چکا ہے اٹھارہ لاکھ انیس لاکھ کا میں سمجھتا ہوں اٹھارہ انیس لاکھ کی باکس بنتے ہیں کام آپ کوئی اسی اور کمپینی کی باکس اگر آپ پرچیز کرتے ہو کیونکہ ایک انڈرڈ باکس سٹیم میں پانچ سے ساڑھے چار پانچ کے درمیان لاکھ کے درمیان آپ کے باکسز آ جاتے ہیں تو آپ اندازہ لگایا جب آپ چار سو باکس شفٹ کر دیتے ہیں کسی اور پہ چلے جاتے ہو اب کسٹمر کو آپ کیا بتاؤ گے کسٹمر بولے گا کہ میرا کیا قصور بھئی میں نے تو آپ سے باکس لیا تھا اگر وہ بند ہو گیا تو اس سے میں میرا کیا لے نہ دینا آپ جانو آپ کے کام جانے مجھے باکس دے دو مجھے چلا کے دے دو چاہے ایف ٹی اے چلاو یا آپ اسکرمبل پہ چلاو کچھ بھی کرو مجھے باکس دو پہنچا دو جب ان کسٹمروں کو لازم ہمیں باکس دینے تھے تو وہ اٹھارہ اننیس لاکھ روپے کے ہم نے باکس ان کو دیئے اور کمپنی والے جب تقریباً یہ اس کو چار مہینے گزر گئے چار مہینے گزرنے کے بعد آگے کمپنی والے بورتے ہیں کہ یار ہمارے پاس باکس علیویبل ہے اگر آپ بولے تو ہم آپ کو باکس بھیج دیں میں نے بولا بھائی دونوں آتے باندھ رہا ہوں آپ لے کیونکہ سامنے اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا آپ لوگوں نے مجھے نقصان دیا ہے شاید وہ نقصان میں نے کبھی کسی جگہ سے نہیں لیا ہے میں اچھا یہ میں کمپنین پیمراکو بھی کر چکا تھا میں نے یہ بولا تھا پیمراکو کے دیکھیں یہ انڈسٹی ہے یہ پاکستان میں لگ چکا انڈسٹی اور یہ انڈسٹی ہمیں یہ نقصان دے گیا ہے تو آپ ان کے اوپر ایکشن لو اور ان کے اوپر کاروائی کرو کچھ بھی کرو مگر ہمیں جو ہیں ہمارے چیزیں یعنی کہ ہمیں ریکوور کر کے دے دو یعنی کہ اگر وہ نہیں چاہتے تو ہم سے وہ باکس اپنے پرانے اٹھا لیں اور جتنا پیمنٹ کاٹنا چاہتے وہ کاٹ لے اور ہمیں جو ہیں ریٹن کر دے وہ پیمنٹ ریٹن کر دے مگر ہوا یہ کہ بس نہیں نہ اٹھائے کچھ کیا پھر ہمیں مجبوراں جیسے کہ کبار کو آپ بیچتے ہو کبار کی طرح ہم نے کسی اور کیابل آپریٹر کو جو ایف ٹی اے پہ چار رہے تھے ان کو کبار کر کے ان کو سیل کر کے ان کو دے دیا تقریباً ہزار بارہ سو کے درمیان ایک ایک باکس ان کو سیل کیا مجبوری تھا وہ سیل کر دیا ہم نے تو اسی وجہ سے میں سب بھائیوں سے تقریباً جب بھی کوئی بھائی آ جاتا ہے میں ڈیجیٹل کی طرف وہ بول دائے گا یار میں ڈیجیٹل سسٹم لگانا ہے تو اس ڈیجیٹل سسٹم لگانے سے پہلے اس کمپنی کے 100% معاینہ کرو اس کمپنی کو 100% دیکھو کہ وہ کتنے ٹائم سے کام کر رہا ہے کیا اس کمپنی کا گلا تو کوئی نہیں کر رہا ہے اور کمپنی وہ پراپر کام کر رہا ہے تو پھر آپ بالکل آپ فریو کے ان کے ساتھ کام کریں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کمپنی کہیں پہ آپ کو ڈسٹرپ کر رہا ہے میں اکیلا بندہ نہیں بہت سارے بندے لین میں کڑے ہیں اور بہت سارے دوست ہیں اور ان کو کافی نقصان ہو چکا ہے تو کیا کریں ابھی نقصان جو برنا تھا ہمیں بر چکے ہیں مگر یہ ہے کہ ہم نیکسٹ ہیں میں بچنا چاہتے ہیں تو پھر ان لوگوں نے مجھے ایک دفعہ فیر آفر دیا کہ یار آپ آئے ہمارے ساتھ کام کریں میں نے بھالا بھائی جو پچھلے جو انیس لاکھ روپے ہیں وہ مجھے ابھی تک حضم نہیں ہوا ہے وہ جب حضم ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ کام کرنے کا کوشش کریں گے مگر فیلال یہ ہے کہ آپ لوگوں سے بائے بائے ہیں اور ہم جس کمپنی سے کام کر رہے ہیں وہ اس میں خوش ہیں اور الحمدللہ ہمیں بیک اپ مل رہا ہے اور بیک اپ کافی ٹیم سے مل رہا ہے دوہزار ستلا سے مل رہا ہے تو مجھے دیکھ رہا ہے میں ایک دوست تھا دوست کے تھرو میں وہاں پہ چلا گیا میں نے چلو یار چلے جاتے ہیں دوست بول رہا ہے وہ ہر چیز کا ذمہواری اٹھا رہا ہے تو وہ ذمہواری آخر جا کے وہ مند ہو گیا ہر مہینے میں اب یقین مانو ہر مہینے آپ جب تک تیس چالیس پچاس باکس نہیں اٹھاتے ہو تب تک آپ کا کیس رپیر نہیں کرتے تھے تو آپ ہم نے بولا چلو ٹھیک ہے آپ ہمیں تیس چالیس پچاس باکس دے دو مگر ہمارے کیس رپیر کرتے جاؤ تین مہینے کا کیس کا لیسنس دے رہے تھے ابھی لیسنس دینے کے بعد پھر ایک مہینہ پھر وہ ہمیں بھاگ دوڑ کرنا پڑتا تھا تو اس کے بعد جیسے ہمارے پاس جو پرانا سسٹم لگا ہوا ہے یہ آپ کے سپیچے یہ میرا کیس لگا ہوا ہے تقریباً یہ ہم نے لگایا تھا تقریباً کیس جو ہے نا میرا پراپر اٹھارہ میں دوہزار اٹھارہ میں انسٹالیشن ہوا ہے اور اللہ کے مہربان اسے دوہزار بائیس چل رہا ہے دوہزار بائیس میں ابھی ایکسپائری ڈیٹ اس کا آ رہا ہے اور ہمیں الحمدللہ یہ امید ہے کہ انشاءاللہ پھر سے کمپنی اس کو دیکھے گا اور انشاءاللہ وہ اس کو پراپر وہ کیس کو پھر سے انسٹال کر لیں انسٹال نہیں بلکہ ان کا لیسنس ایکسپائر ہو جاتا ہے تو پھر وہ چار پانچ سال کے لیے ہو جاتا ہے آپ بھائیوں سے یہی مشورہ ہے کیبل آپریٹر ہو کوئی بھی ہو جو بھی دوست ڈیجیٹل کا کام کرنا چاہتا ہے کوشش کریں ڈیجیٹل کا سامان لینا کوئی ایشو نہیں ہے آپ لے سکتے ہیں مگر سیٹاپ باکس پہ تھوڑا سا اپنے دماغ لڑائیں اور دیکھیں کہ آپ کا کیس دیکھیں نا آج نہیں تو کل آپ کو اسکرمبل پہ جانا ضرور پڑے گا آج آپ ہو رہے کے کہ نہیں مجھے سکرمبل نہیں کرنا اب افٹی اے پہ میں چلا جا رہا ہوں چلتا رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر آج نہیں تو کل آپ کو تو جانا پڑے گا اور اگر گئے اس میں کیا آپ کو مشکلات آئیں گے تو فورو یہ یہ تو ہمارے ایکسپیرنس ہیں ہم نے تفیز کر چکے ہیں کافی جگہوں پہ میں تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ کافی جگہوں پہ کیس سکرمبل نہیں ہے وہ افٹی اے پہ چر رہے ہیں تو وہ ان چیزوں کا ایشو کو وہ ایشو کو نوٹ نہیں کرتے کیونکہ جب سکرمبل نہیں ہے تو آپ وہاں پہ چار کمپنیوں کے پانچ کمپنی جتنے کمپنیوں کے دل کرے وہاں پہ آپ اس کے سیٹا بوکس انسٹالیشن کر سکتے ہو جب آپ آپ کے پاس کیس لگا ہوگا تو آپ جس کمپنی کا کیس لگا ہوگا اسی کمپنی کے آپ سیٹا بوکس انسٹالیشن کر سکتے ہو تو یہ تھوڑا سا ڈیجیٹل کے بارے میں آپ بھائیوں کو میرا یہ ایک پیغام سمجھے اور ایک رائے سمجھے کہ جب بھی ڈیجیٹل انسٹالیشن کرنا ہو جب بھی ڈیجیٹل سسٹم خریدنا ہو جب بھی ڈیجیٹل سسٹم کے سٹا بوکس کسی سے لینا ہو تو یہ کوشش کریں کہ کونسی کمپنی اور کمپنی آپ کو کتنی شورٹی دے رہا ہے اور کتنی شورٹی دیکھیں آج آپ کو بتا ہے کوئی نئے کمپنی تو آئے جائیں گے کسی کے اوپر تو بلیم نہیں دینا چاہیے چلو کوئی کمپنی آ رہا ہے اگر وہ کل کو آپ کو سپورٹ نہیں دے تو آپ کیا کر سکتے تو کہاں پہ جاؤ گے آپ کہاں پہ پیمرہ آپ کا ادارہ ہے آپ اس کی ادارے کے پاس چلے جاتے ادارہ اگر آپ کو نہیں سنے گا تو وہ بولے کہ چلو ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں کوئی چیز نکل آئے مگر وہ ادارہ بھی اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر آپ کہاں جاؤ گے آپ مجبور ہو کے وہی جو ہے نا آپ اپنے نقصانوں کو جو ہے نا برداشت کر سکتا ہے اٹھار اٹھار انیس انیس لاکھ روپے ایک جگہ پھر کون بندہ برداشت کر سکتا ہے تو جتنا مہنگا ڈیجیٹل سسٹم نہیں ہے اتنا مہنگے ان کی سیٹا بوکس ہیں لازمی ہے اب ہزار سیٹا بوکس نو سو سیٹا بوکس ابھی ہزار سیٹا بوکس آپ کو اس ٹیم پنتالیس لاکھ روپے کا ہے پنتالیس سے پچاس لاکھ روپے میں آپ کو ہزار سیٹا بوکس مل جائیں گے اب اندازہ لگا ہے خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ وہ ہزار سیٹا بوکس آپ کے لگے ہوئے ہیں وہی پہ آپ کا کیس کام کرنا چھوڑ دیتا ہے پیچھے سے کمپنی بو رہا ہے کہ میں بیک اپ نہیں دے رہا ہوں آپ کو آپ کیا کرو گے آپ مجھے بتا آپ کیا کرو گے آپ ایف ٹی اے پہ چلے گئے آپ کے پاس نمبر آف کولیٹی آپ چینل دے سکتے ہو مگر آپ کے پاس اتھارڈی کچھ بھی نہیں اس چینلوں کو بند کرنے کا تو پھر کسی کام کا تو ہے نہیں تو یہ سوچیں ضرور جہاں بھی بھی کام کریں کسی کے ساتھ بھی کام کریں کوئی بھی کمپنی کے ساتھ کام کریں مگر یہ شوٹی ضرور لیں ان سے کہ بھئی کیس کا کیا ہے پہلے کیس کے بارے میں پوچھیں اس کے بعد اس کمپنی کا جو ہے باقی چیزوں پر آپ ان سے ڈیل کریں اگر وہ لکھوانا چاہتے ہو ان سے لکھوا کے لے لیں اور اگر نہ بھی لکھوانا چاہتے ہو تو پھر کسی ایسے مضبوط بندے کو پکڑیں جو کلون سے بات کر سکیے بہت بہت مبارک ہوں اور اللہ کہہ رہے میں کمپنین نہ آئے آپ لوگوں کے اور جو انٹرنیٹ پروائیڈر ہیں ان کو بھی اللہ کرے کل کے دن اور دو دن تک کوئی کمپنین نہ آئے ہم دعائیں یہی کر سکتے ہیں کمپنین کے لیے کیونکہ آج بھی ہمارے پاس ایک لینمین بھی نہیں ہے سارے لینمین جا چکے ہیں اکیلے سسٹرم پر بیٹھے ہوئے ہیں لینمین انہوں نے بالکل جواب دیکھے گئے ہیں کہ بھئی عید والے دن عید کے دوسرے دن عید کے تیسرے دن ہم نہیں آئیں گے باقی کچھ کرنا ہے جا کے کرو کوئی بھی کمپنین آئے ان کو جواب دے دو کہ بھئی یہ تین دن تک ہم نہیں آئیں گے تو اللہ کرے بس دعا کرو کہ کوئی کمپنین نہ آئے اور انشاءاللہ بجلی صحیح چلتا ہے تو انشاءاللہ کمپنین نہیں آئے گا اور اسی طریقے سے اپنے فیملیز کے ساتھ خوش رہے آباد رہے اور دعاوں میں یاد رکھیں اور اللہ حافظ